میں اس وقت جڑا والا میں موجود ہوں جڑا والا سانہے کے متاثرین کا جو ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے خواتین ونگ کا جو وفت ہے وہ باقاعدہ طور پر جڑا والا سانہے کے متاثرین کے گھروں کا دورہ کر رہے ہیں اور امدادی سامان جو ہے وہ ان میں تقسیم کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت خواتین ونگ کی رہنما موجودن سے بات کریں گے میڈم اسلام علیکم ایک تو اپنا آپ ذمہ داری بتا دیجئے گا اپنا نام بتا دیجئے گا پھر اب اس افسوسناک واقع بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بشرا ساتھ کا ڈپٹی سیکریٹری جنرل حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان اور میرے ساتھ صوبے کی نائب محترمہ فوزیہ صاحبہ اور الخدمت فیصل آباد کی پریزیڈن محترمہ سمینہ پرویز صاحبہ ہم اس سانہے پر کرسٹن بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں یقین ہے یہ ایک واقعہ ہماری پوری قوم کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنا اور اس میں ہم مطالبہ بھی یہی کرتے ہیں کہ جو حقیقی مجرم ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور جو بے گناہ ہیں ان کو اس سے بری قرار دیا جائے اور ان کو چھوڑا جائے اور آپ جو کرسٹن بہن بھائی ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اب یہ واقعہ جو ہے وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کا باعث ہے اور ہم بھی اس دن سے چین سے نہیں سوئے جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے لیکن بہرحال یہ دشمن کی سازش ہے یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا ایک شاخصانہ ہے یا یہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر ہے کچھ بھی ہے اس کو ہمیں مل جل کر اس کمزوری پر قابو پاتے ہوئے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں ایک بن کر رہنا ہے اپنے اپنے مذہب کا احترام اپنے اپنی مذہبی کتب کا احترام اپنے اپنی عبادت گہوں کا احترام اور یہی ہمیں اسلام بھی تعلیم دیتا ہے اور اسی کے ہم پر چارک ہیں اور جماعت اسلامی کا موقف بھی یہی ہے اور اسی لئے ہم یہاں پہ آئے ہیں کچھ تھوڑی بہت اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کی طرف سے کچھ بہن بھائیوں کی امداد انشاءاللہ تعالی اور یہ کہ انشاءاللہ یہ تلافی پوری قوم مل کے کرے گی اس نقصان کی لیکن یہ میرا پیغام ہے پوری جماعت اسلامی کی طرف سے کہ اب ہمیں مل جل کر اس طرح کی تمام سازشوں کو ناکام کر کے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے یہ آپ کا پہلا دورہ ہے کرسچن کالونی کا یہ سے پہلے بھی آپ نے دورے کیے نہیں یہاں کا یہ پہلا ہی ہے پہلا دورہ میں فیصلہ بات سے آئی ہوں یہ ہمارا وفت فیصلہ بات سے آیا اور یہاں پہ جنہ والا کی ذمہ دار جماعت اسلامی کی بہنیں بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں آپ نے جو تکالیف دیکھی ہیں ان متاثرین کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گھروں کو جلایا گیا گھروں میں موجود سارا سمان جو ہے وہ جلا دیا گیا اب یہ ان کا کوئی پرسین حال نہیں ہے میں نے رات کو جب ریکارڈنگ کی پروگرام کیا ان کے ساتھ تو میں نے دیکھا کہ خواتین اپنے بچوں کے ہمرا جو ہے وہ گلیوں میں رات سوتی ہیں جہاں شدید گرمی ہے اور اس طرح کا محول ہے کہ آپ خواتین اکھت کو جو ہے وہ بہت غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں خوف حراس اس طرح کے تو اس طرح کے عالم میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ ایک بہت بڑا ٹراما ہے یہ ظاہر ہے اس ٹراما سے نکلتے ہوئے تو خواتین اور بچوں کو کچھ وقت لگے گا کیونکہ ظاہری بات ان کے دل بھی نازک اور جو کچھ سیچویشن یہاں پہ ہماری بہن کرسٹین بہنوں نے بتائی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہاں سے نکل کے اپنی جان بچائی ہے لیکن بہرحال اس پہ پھر بھی اللہ کا ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ماری نقصان پورا ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تمام جتنے بھی پاکستانی بہن بھائی ہیں مسلمان وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور میں مختلف دیکھ رہی تھی کہ مختلف اعلانات بھی ہوئے ہیں اور ہمارے بھی امیر یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ بھی اور الخدمت بھی ملکے انشاءاللہ جو ہو سکا ہم کریں گے انشاءاللہ اور باقی پوری قوم لیکن یہ ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کے لیے ہمیں اس کی روک تھام کے لیے حکومت سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے اور خود بھی الارٹ رہنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی سازشوں کا آلہ کار نہ بنیں جن لوگوں کے گھر جلائے گی ہیں جن کو مالی طور پر خاصی نقصان کا سامنے ان کو حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت سے فسیلیٹیٹ کر رہی ہے لیکن جن گروہ میں لوٹ مار کی گئی ہے ان کے پاس حکومت ان کے لیے حکومت کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جن کے گاجر آئے گئے ہیں جس قدر وہ متاثر ہیں ہم بھی اسی قدر ہی متاثر ہیں کہ ہمارے گھروں میں کھانے پینے کی کوئی اشیاء نہیں ہے ہمارے گھروں میں ضروریات زندگی کا جو سمان ہے وہ بلکل ختم ہے تو ان کے لیے بھی آپ بات کیجئے گا کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی جو حکومت جو موثر خدمت ہو سکتی ہے جو موثر مدد ہو سکتی ہے وہ خدمت کرے تاکہ وہ بھی اس سانے کے جو متاثرین میں شامل ہیں جی بلکل پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سیلاو ہو یا زلزلہ ہو یا کوئی بھی آفت جو پاکستان میں آئی ہے تو الخدمت نے بہت ہی بیسٹ طریقے سے ان کی امداد کی ہے اور ان کی اس نقصان کی تلافی کے لیے محنت اور کوشش کی ہے تو ابھی بھی ہمارے جڑا مالا کی جماعت کے بھائی یہاں پر موجود ہیں بہنیں موجود ہیں وہ انشاءاللہ اس کا پورا سروے کر کے آپ کی مدد کے ساتھ اس چیز کو رکھیں تو انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ حکومت سے بھی مطالبہ کریں اور اپنی حد تک بھی ان کی اس جو نقصان اور کمی اس کو پورا کریں میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گے سانے کے والے سے بس یہی میسیج ہے میرا جو ابھی ہماری ڈپٹی سیکٹری نے بشرا ساتھ کا صاحبہ نے دیا ہے کہ اسلام بہرحال امن کا میسیج دیتا ہے اور یہ واقعہ جو ہوا بہرحال بڑا اس پہ ہم دل برداشتہ ہیں اور میسیج بس یہی ہے اپنے مسیح برادری کے لیے بھی کہ وہ بھی تھوڑا سا اس کو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں البتہ جس وجہ سے یہ سازش جو ہے پروان چڑی ہے بہرحال اس کا بھی تدارک ہونا چاہیے اور اس پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر بروقت قانونی چارہ جوئی یا کاروائی کی جائے تو شاید پھر یہ اتنی اس کے نقصانات جو ہیں وہ سامنے نہ آئیں اس پہ جو افراد اس طرح کے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا دی جائے اور جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے لیکن جو ویسے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اس پہ بھی لوگ پریشان ہیں تو ان کو چھوڑا جائے اور جو مسیح برادری کا جو نقصان ہوا اسے بھی حکومت جو ہے وہ پورا کرے اور انشاءاللہ خدمت بھی کرے گی ابھی جڑا ملکی جو ہماری بہن ان سے بات ہو رہی تھی پانچ سو گھرانوں کے لئے راشن بنا رہے ہیں اور شاید کالیہ پرسوں وزٹ کیا ہے جہاں پاہ رہا ہماری خدمت نے تو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے کنسٹرکشن وغیرہ کے لئے بہت شکریہ جماعت اسلامی کا وفت خواتین کا وفت تھا جو میرے ساتھ موجود تھا اور اس سسانے کے والے سے گفتگو کر رہا تھا اور مسیح بہنمائیوں کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اور جو امن کا پیغام جو سلا کا پیغام اور سلامتی کا پیغام لے کر وہ یہاں پر آئی ہیں یقینی طور پر یہ عالم اسلام کے لئے بڑا فخر ہے اور عالم اسلام کی جانب سے ایک بڑا مصبت پیغام ہے جو پوری دنیا میں جو ہے وہ مصبت تاریخے سے جو جائے گا یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اور آپ اور تمام اقوام جو ایک دوسری کے ساتھ بائی چارے سے مل کر رہ سکتے ہیں اور جو مذہب کا کونسپٹ ہے یہ اس طرح سے کم سے کم ہو سکتے ہیں